سو ہائی فرنڈز سواغت ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل کا لاتے سر میں فرنڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو لاتھی کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ لاتھی کو آپ کس طرح سے خرید سکتے ہیں اور لاتھی کی کیا کیا وششتائیں ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لاتھی کے بارے میں اس لاتھی کی لیندھ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ساڑھے پانچ فیٹ خاص طور سے جو بھی لاتھی ہم سیل کرتے ہیں اس کی ایک ہی سائز رکھی جاتی ہے جو کہ ساڑھے پانچ فیٹ ہوتی ہے اور اگر کوئی چھ فیٹ کا بھی کوئی اگر ویکتی ہوتا ہے تو لاتھی اپنے کان تک کے رکھی جاتی ہے تو اس حضاب سے سکس فیٹ کی بھی اگر کسی کی ہائیٹ ہوتی ہے تو بھی ویکتی اس لاتھی کو یوز کر سکتا ہے اور اگر کسی کی ہائیٹ کم زیادہ ہوتی ہے مان لوگ بچوں کو بھی اگر آپ کو ٹریننگ کرانی ہے تو لاتھی کو آپ ایزیلی کٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فل سائز کی ہی لاتھی دی جائے گی دوسری بات یہ لاتھی ایک بیت کی لاتھی ہوتی ہے اور یہ بہت فلیکسبل ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فلیکسبل ہے یہ دیکھئے یہ پوری بینٹ ہوتی ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ بینٹ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی یہ بینٹ ہوتی ہے بہت اچھی طرح سے بینٹ ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے اور دوسری بات یہ لائٹ ویٹ ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ اس سے بہت سارے الگ الگ طریقے سے جو لاتھی کو گھومانا سکھائے جاتا ہے یا لاتھی سے فائٹ کرنا سکھائے جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ اس سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور بچے ہو یا بڑے سبھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اور فائٹنگ ٹیکنکس جو بھی ہوتی ہے لاتھی کی وہ اس سے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں تو یہ خاص بات ہے ایک تو لائٹ ویٹ ہے اور دوسری فلیکسبل ہے دوسری بات اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا ہمارا ہالسل میں ریٹ ہے تین سو روپے ہم تین سو روپے میں لاتھی سیل کر رہے ہیں لگ بگ تین سال سے ہمارا یہی ریٹ ہے ابھی تک کہ ہم نے بڑھایا نہیں ہے اور بہت کم پروفٹ پر ہم لاتھی کا بزنس کرتے ہیں یہی لاتھی ایمازون پر اگر یا فلپ کارڈ پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی قیمت چھے سو روپے ہے اور کون سی لاتھی وہ کس طرح بھیجیں گے اس کی کوئی گیرینٹی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس سے آپ اگر بیس لاتھی یا پچاس لاتھی بھی خریدیں گے تو آپ کو بیس میں سے یا پچاس میں سے ایک بھی لاتھی ایسی نہیں ملے گی کہ وہ ویسٹیج ہے یا ٹوٹ گئی ہے یا سر نے ایک خراب دے دی ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک لاتھی یا دو لاتھی بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم بائی کوریئر پورے انڈیا میں لاتھی بھیجتے ہیں لیکن اس کا کوریئر چارجز جو بھی ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹنگ کا جو بھی چارج ہوتا ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے ایک ڈی ٹی ڈی سی انٹرنیشنل کوریئر کمپنی ہے اس کے دوارا ہم لاتھی بھیجتے ہیں کیونکہ یہ لاتھی کو سیفٹی سے گھر تک پہنچاتے ہیں آج تک کہ ہم نے جتنی بھی لاتھی کوریئر کی ہے اس میں سے کوئی لاتھی ٹوٹی نہیں ہے اور سب لاتھی صحیح سمیہ پر اپنے اپنے دیئے گئے پتے پر یہ لوگ پہنچاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چارجز کے بارے میں آپ اگر سوچ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ لاتھی اگر آپ ایک لاتھی لیتے ہیں تو اس کی قیمت تو تین سو روپے ہے اگر آپ ففٹی لیتے ہیں لاتھی کی جو لاتھی تو وہ بھی ہالسل ریٹ میں ریٹ و ہی لگے گا لیکن اس کا کوریئر چارجز ایک لاتھی کا ڈی ٹی ڈی سی والے لگ بھک دو سو روپے لیتے ہیں تو اگر دو سو روپے کوریئر چارج ہے تو لاتھی آپ کو پانچ سو روپے تک کے پڑ سکتی ہے اور اگر آپ ایک سے دو لاتھی لیتے ہیں تو تین سو سے ساڑھے تین سو کے آس پاس اس کا کوریئر چارج ہوتا ہے اور اگر آپ پانچ لاتھی لیتے ہیں تو لگ بھک چار سو کے آس پاس اور اگر دس دیتے ہیں تو پانچ سو سے چھ سو کے آس پاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاتھی کی جو لیندھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا کریئر چارج انکلوڈ کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے مطلب جیسے یہ ساڑھے پانچ فیٹ ہے تو یہ کریئر والوں کا سپیس بھی زیادہ گھیرتے ہیں تو اسے بولتے ہیں وولیوم چارج جو جگہ زیادہ گھیرنے کی وجہ سے وولیوم چارج اس میں لگتا ہے اس کے لیے لاتھی کا کریئر چارج لگ بک دو سو روپے کے آس پاس ہوتا ہے ایک لاتھی کا لیکن اگر آپ زیادہ لاتھی لیتے ہیں تو وہ کم ہو جائے گا جب یہ بیس پچیس پچاس کے بلک میں جب لاتھی ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ویٹ چارج اس میں لگتا ہے پھر وزن کی حساب سے جب کریئر چارج لگتا ہے تو لاتھی کا پرائس کریئر کا جو پرائس ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن ایک دو لاتھی بہت سے لوگ رہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اپنی پرسنل پریکٹس کے لیے چاہیے تو وہ سکس ہنڈرڈ لاتھی کا ہوا اگر کوئی دو لاتھی لیتا ہے تو اور کوریئر چارج تین سو روپے کے آس پاس جو بھی رہتا ہے وہ دوسری بات یہ کہ کوریئر چارجز آپ کو پہلے ہی دینے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کوریئر چارج لگے گا اس لیے پہلے ہی بتا دیتا ہوں اور کوریئر ہوتے ہی ہوں آپ کو ٹریکنگ نمبر اور جو کوریئر کی ریسپٹ ہے وہ دے دیتے ہیں اس کے اوپر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پیسہ پے کیا گیا ہے آپ کے دوارہ اگر آپ کے کوریئر چارج میں سے کچھ پچاس روپے دس روپے بیس روپے بچتا بھی ہے تو ہم ریٹن کر دیتے ہیں کیونکہ کوریئر میں ہمیں کچھ لینے دینا نہیں ہے ہمارا کام ہے صرف لاتھی سیل کرنا اور لاتھی سکھانا اگر آپ لاتھی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر کے یا پھر واتس اپ پر میسج کر کے مجھ سے پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور میرا سسٹم یہ ہے کہ میں ایک ہی سمیہ پر ایک ویکتی کو ویڈیو کالنگ پر واتس اپ ویڈیو کالنگ پر پرسنل کلاس دیتا ہوں اور گروپ کلاسز میں ایڈ نہیں کرتا ہوں کہ دھیر سارے سٹوڈنٹس کو ایڈ کر لیے اور دو سا پانچ سو رپے فیس لیا اور سب کو ایک ساتھ سکھا دیا اس میں سٹوڈنٹس سیکھ نہیں پاتے ہیں اور میرے حساب سے یہ بلکل گلت ہے میرا طریقہ یہ ہے کہ ایک سمیہ پر میں ایک ہی سٹوڈنٹ کو جوائن کرواتا ہوں تو اگر آپ لاتھی ٹریننگ کراٹے ٹریننگ یا ادھر کوئی بھی ویپن کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں جیسے ننچا کو ہوا تونپا ہے تو آپ مجھ سے جانکاری لے سکتے ہیں اس کے بارے میں اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کراٹے سر کو موسیقی موسیقی